دکان پر بیٹھے تھے اچانک یہ کہا کہا یہ مال کتنے کا ہے کہ یہ سامان اتنے کا ہے کہ بھائی کچھ رعایت کر دو کچھ کم کہنے ہی کوئی کم نہیں ایک دام ایک دام پھر غور سے دیکھا کون ہے آپ کے ساتھ تو ہمارا چلہ رگا تھا اہاں یاد آیا چار سال پہلے آپ بھی کے ساتھ جماعت میں تھے کیا رہ رہے ہیں آپ تو ہماری جماعت کے ساتھی ہیں آپ جو چاہیں بیوی نہیں نہیں آپ سے آپ کے ساتھ یہ نہیں کرتا جماعت کے ساتھی ہیں آپ کے ساتھ یہ نہیں کرتا آپ سے ایک تعلق ہے آپ کے ساتھ چار مہینے لگے ہیں آپ نے ہمارا بڑا اکرام کیا تھا ہم جب کہہ رہا ہوں کہ یہ میری خرید اتنے کی ہیں چلی آپ اتنے دل ہر طرح نیچو در گیا ہر طرح نیچو در گیا یہاں سنو میری بات اس مزاج سے فرقہ بنتا ہے امت نہیں بنتی اس مزاج سے بلکہ فرقہ بنے گا اس مزاج سے فرقہ بنے گا امت امت نہیں بنے گی اس مزاج سے فرقہ بنے گا امت نہیں بنے گی پھر آیا کوئی اور گاہت یہ تو ہماری جماعت کے میں میں کیا بتاؤں آپ کو جس کے ساتھ معاملہ کرنا تھا اس پر تو احسان کیا اور جس پر احسان کرنا تھا اس پر معاملہ کیا سارا کام الٹا ہو گیا یہ بھائی طبیعتیں ہیں کہ آپ نے پر احسان کرتے ہیں اور غیر رب سے معاملہ کرتے ہیں حالانکہ حکم اس کے بلکل الٹا ہے حدیث میں حکم اس کے بلکل الٹا ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کا بلکل الٹ ہے حدیث میں سیرت میں یہ چیز ملے گی کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ احسان کرو اپنوں کے ساتھ معاملہ کرو اپنوں کے ساتھ معاملہ کرو یہ ہے کیونکہ احسان کرنے سے تعلقات قائم ہوتے ہیں اور معاملہ کرنے سے تعلقات باقی رہتے ہیں اور احسان کرنے سے تعلقات قائم ہوتے ہیں نئے تعلقات بنتے ہیں احسان سے احسان سے تعلقات بنتے ہیں تعلق بناو احسان تو نہیں تو میں نے عرض کیا کہ ایک طبیعت یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ہمارے حلقے کے ہمارے خیال کے ہمارے مذہب کے اور ہمارے عقیرے کے نہیں ہیں ہمارے عقیرے کے نہیں ہیں صحابہ کفار کو جو بان کر لاتے تھے اپنے ساتھ اس کا اثر محصد کیا ہوتا تھا امت کو بڑا دھوکہ اس بات کا لگا کہ قیدی غلام یا مال یہ مل جاتا تھا اور اگر وہ ان دونوں کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا تو مجبور ہوں کہ اس حمل کر لیا کرتا تھا یہ عام طور سے مسلمانوں کا تاثر ہے اس بارے میں حالانکہ خدا کی قسم یہ محصد نہیں تھا یہ صحابہ اتحاں ہے کہ مال کی طلب میں یہ کفار کو قید کر لیا بلکل نہیں بلکہ جہاں قتل کرنے کا حکم تھا اور مال لینے کے راجہ کر لیا وہاں اللہ اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے فرمایا اس ذرختہ کا عذاب آگیا تھا اللہ کا جواید میں اس ذرختہ کا عذاب آگیا تھا اس ذرختہ کا عذاب آگیا تھا جہاں میں ایک اہم بات کہہ رہا ہوں کہ کیوں تم نے مال کا عذاب کیا تو میں نے عذاب کیا کہ یہ مقصد نہیں تھا کہ انہیں قید کر کے لیا تاکہ یہ غلام بن جائیں اور قید کر کے لیا تاکہ یہ مال دے دیں نہیں بلکہ ان کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ تو ہمارے معاہل میں آ کر ذرا یہ زندگی دیکھو تو صحیح زندگی دیکھو تو صحیح دیا زندگی دیکھو آگیا یہاں تک قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی مشرق تم سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دو اس کو فعجر ہو وَإِنَا حَدْمِن مُشْكِرِ السَّجَعَرَكَ فَعجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ تاکہ وہ ہمارے معاہل میں آ کر قرآن سنیں کیونکہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں حقیقت کیا ہے تو ہم نے عرض کیا کہ کام کی شکلیں کھلیں گی جب جب ہمارا معاملہ عجلی بیو کے ساتھ احسان کا ہو دو باتیں مجارس کرنی ہے اہم ایک تو عجلی بیو کے ساتھ معاملہ احسان کا ہو اور دوسری اہم بات یہ ہے اسی بھی زیادہ ہم کہ ہم کسی کی تردید نہ کریں کسی فرقے کا کسی طبقے کا نام بھول کر دیا ہماری زبان پر نہ آئے کیونکہ ہے کہ ہدایت کی دعا مانگنے میں بھی سنجھ میں آری ماری بات ہدایت کی دعا ہدایت کے لئے دعا مانگنے میں بھی تم کسی طبقے کا نام بت لو کسی طبقے کا نام اس لیے کہ سنت یہ ہے اللہمہ حدیقو سارے نبیوں کے آپ دیکھو گے کہ ہر نبی کی دعا میں کیا ملے گا لگ قوم کا اللہمہ حدیقو 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 بہت احمد کیا کیونکہ اگر ہم خاص طبے کام کرنے والے یہ کسی طبقے کو مخاطب کرتے ہیں ان کے نام سے تو یہ دوریاں پیدا کرنے اور فاصلے پیدا کرنے کے ذریعہ ہے مہا حدیقو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر تم نے کسی طبقے میں جماعت بن کر کام کیا کہ ہم تملیغی جماعت ہیں تو مجھے تھے کہ تملیغی جماعت کہنا بھی خود تفریق کا لفظ ہے نہیں تو امتی مندل کام کرو کیا مندل امتی مندل ہمی امتی مندل امتی مندل کام کرو دبخوا بن کرنے